موسم سرما کے بعد بہار کو خوشعمدید کہتے ہوئے مری کے معروف تفریح مرکز بربن میں جشن بہاروں فیسٹیویل کا انعقاد کیا گیا جی ایم فیصل خان نے باقاعدہ سپرنگ فیسٹیویل کا افتتا کیا فیسٹیویل میں سیاہ فیملیاں اور بچوں نے شرکت کی جس میں ملک کے چاروں صوبوں کی سکافر کو اجاگر کرنے کے لیے کاری کے ساتھ ساتھ ان طوبوں کے روایتی کھانوں کے سٹال بھی لگائے گئے تھے جن میں علاقائی کھانوں اور مشروبات کو نئے امداز میں پیش کیا گیا تھا سیاہ فیملیاں بہار کے خوبصورت موسم سے لطفاندوز ہونے کے ساتھ ساتھ فیسٹیویل میں علاقائی کھانوں سرسوں کا ساگ سندھی بریانی مکی کی روٹی اور مشروبات میں لرسی پشوری کعوہ نوش کر رہے تھے جبکہ لوگ فنکاروں نے ڈھول کی تھاپ پر جشنیں بہار فیسٹیویل میں مزید نکھار پیدا کر دیا بچے کھیل کود کرتے ہوئے اپنی خوشی کا ہزار کر رہے تھے بچوں کے لیے فیسٹیویل میں میجک شو کا بھی سوسی احتمام کیا گیا تھا اس موقع پر سیاؤں کی دلچسپی کے لیے میوزیکل پروگرام ملکت کیا گیا جس منکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے شائقین سے خوب داد وصول کی بہار کی آمد کے ساتھ ہی مری میں حریالی نے ملکہ کوسحار کی حسن میں مزید نکھار پیدا کر دیا موسم سرما کے بعد بوربان میں سپرنگ فیسٹیویل کا انعقاد کر کے موسم بہار کو خوش حمدید کہا گیا جس میں سیاؤں کی بڑی تعداد نے شرکت کی کامرامین عرف سید کے ساتھ سردار اکبال دنیا نیوز مری پنجاب کی دنیا سے آپ نے بہت سی دلچسپ رپورٹس ملاحظہ کی اور اب باری ہے گلگت بلتستان کے لپارے یہاں سے جو رپورٹس آج شامل کی گئی ہیں پروگرام میں وہ ٹرافک پولیس اہلکاروں کی کم تعداد کے بارے میں ہے جس کی وجہ سے وہاں ٹرافک کے مسائل بڑھ رہے ہیں آئے دیکھتے ہیں سکردوں میں بڑھتے ہوئے ٹرافک کے مسائل پر قابو پانے کے لئے دستیاب ٹرافک پولیس کا عملہ اونٹ کے موں میں زیرے کے برابر بھی نہیں جلل سکردوں میں پچیس اہلکاروں پر مشتمل ٹرافک پولیس کا محکمہ انیس سو پیشتر میں قائم کیا گیا اس وقت پورے علاقے میں بمشکل سو گاڑیاں ہوا کرتی تھی مگر آج پہنتیس سال بعد جللہ بھر میں چلنے والی مختلف اخصام کی گاڑیوں کی تعداد تو تیس ہزار کے لگ پک پہنچ گئی ہیں لیکن ٹرافک کا عملہ اب بھی وہی ہے اپنے استعداد سے تین سو گناہ زیادہ ٹرافک کے دباؤ کو کنٹرول کرنے کے لئے ٹرافک اہلکار مشین کی طرح بھاگتے فرتے نظر آتے ہیں دلچسپات یہ ہے کہ موجودہ ٹرافک پولیس کے اہلکاروں کو الگ سے ٹرافک قوانین اور ذابطوں کی تربیت دینے کا کوئی انتظام نہیں حد تو یہی کی ضرورت پڑھنے پر ریزور پولیس فورس کے اہلکاروں کو بھی ٹرافک پولیس کی وردی پہنا کر چورہوں پر کھڑا کر دیا جاتا ہے جنہیں ٹرافک قوانین کی علیف بے کا بھی پتہ نہیں ہوتا جبکہ مضافات کے کئی دیگر علاقوں میں سیرے سے ٹرافک پولیس کا وجود ہی نہیں عملے کی شدید کمی کے باعث جہاں ٹرافک کا نظام دگرگوں ہیں وہیں ٹرافک اہلکاروں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے خصوصاً وی آئی پی مومنٹ کے دوران یہ اہلکار چوبیس چوبیس گھنٹے ایک ہی جگہ پر کھڑے رہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ٹرافک عملے کی کمی اور بڑھتے ہوئے ٹرافک کے دباؤ سے حادثات میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جلل سکردو میں اثر حاضر کے تقاضوں کے مطابق عالی تربیہ دیافتہ اور مطلوبت اعداد میں ٹرافک پولیس کے بغیر مسائل سے دوچار نظام درست ہوتا دکھائی نہیں دیتا محمد حسین آزاد دنیا نیوز سکردو اور ناظرین اب آپ کو لیے چلیں گے جنت عزیربادی کشمیر کی جانب اور یہاں سے جو رپورٹ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے وہ بھارت کی جانب سے پانی روکے جانے کے باعث دریائے نیلم میں پانی کی کمی سے زراد کو درپیش مشکلات سے مطالق ہے آئے دیکھتے ہیں بھارت اس دریائے کا رخ موڑ کر مقبوضہ کشمیر کے زلہ بانڈی پورا میں پن بجلی گر بنا کر شمالی ہندوستان کے سنتی علاقوں کو بجلی پہنچانا چاہتا ہے دریائے نیلم میں پانی کی کمی کے بعد وادی نیلم کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس پورے علاقے کی زراعت کو بھی نقصان پہنچے گا دریائے نیلم میں پانی کی کمی کے باعث نہ صرف آبی حیات متاثر ہوں گی بلکہ وادی نیلم کے جنگلات میں رہنے والے نایاب جنگلی جنوروں میں بھی کمی آئے گی ماہرین ماحولیات کا کہنا ہے کہ کشنگنگا بجلی گر کی تعمیر کے بعد وادی نیلم میں ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھنا مشکل ہوگا بھارت ایک منصوبے کے تحت مقبوضہ جمہور کشمیر میں سار سے زائد چھوٹے بڑے ڈیم بنا کر پاکستان میں پانی کا بہران پیدا کر کے اس سے اقتصادی طور پر کمزور کرنا چاہتا ہے بھارت کی طرف سے دریائی نیلم پر متنازع کشنگنگا پن بجلی گر کی تعمیر نہ صرف سنتاس معاہدے کی خلاف فرضی ہے بلکہ اس طرح کے منصوبوں سے جنوبی ایشیا کے امن کو بھی شدید خطرات لاکھ ہو سکتے ہیں کیمرمین خاجہ ریاض کے ساتھ محمد اسلم میر دنیا نیوز مزفر آباد دریائی نیلم کی صورتحال سے متعلق رپورٹ آپ نے دیکھی اور اب آپ کو لیے چلیں گے وفاقی دار الحکومت اسلام آباد کی جانے اور یہاں جڑوہ شہر راولپنڈی کے کنٹونمنٹ بورڈ میں ایک ماہ سے میجسٹریٹ تائیونات نہ ہونے سے متعلق رپورٹ موصول ہوئی ہے آئے دیکھتے ہیں میں اس وقت موجود ہوں راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ میں یہاں گزشتہ ایک ماہ سے کینٹ میجسٹریٹ موجود نہیں ہے کنٹونمنٹ بورڈ میں آٹھ تھانوں کے علاقے آتے ہیں کینٹ میجسٹریٹ ٹیکس کی وصولی کے علاوہ تجافزات ملاوٹ شدہ اشیاء وغیرہ پر جنمانے کرتا ہے جبکہ متعلقہ تھانوں کے معمولی نیت کے جرائم اور ٹریفر چلان بھی کینٹ میجسٹریٹ ہی ڈیل کرتا ہے کنٹونمنٹ بورڈ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ میجسٹریٹ کی تائناتی میں تاخیر کے باعث ریکوری متاثر ہو رہی ہے اور پہلے سے کیے گئے چالانوں پر سمن بھی جاری نہیں کیے جا رہے ٹیکس ریکوری میں تاخیر کی وجہ سے کنٹونمنٹ بورڈ کو کروڑ اور پیگا نقصان بھی ہو رہا ہے شہری بھی میجسٹریٹ کے نا ہونے کی وجہ سے پریشان ہے اپنی گاڑیوں کی ریجسٹریشن بوکس اور دیگر کاغذات کی واپسی کے لیے انہیں کنٹونمنٹ بورڈ کے چکر لگانے پڑ رہے ہیں کینٹ میجسٹریٹ کی تائناتی میں تاخیر کے وجہ سے ٹریفر چالان اور متعلقہ تھانوں کے آٹھ ہزار سے زائد مقدمات التواہ کا شکار ہیں کیمرمن شاہین گردیزی کے ساتھ سگیر احمد دنیا نیوز راول پنڈی ناظرین میری دھرتی میری دنیا میں آپ نے پنجاب میں جشن بہارہ سے متعلق رپورٹس دیکھی اسی طرح مختلف علاقوں میں عوام کو درپیش مسائل کا بھی ذکر کیا گیا تاریخ فیورسے کی تباہ حالی پر بھی نظر ڈالی گئی تو کھیل کے میدانوں کو بھی پروگرام میں شامل کیا گیا اور یہ سب آپ کے ہمارے ساتھ رابطوں سے ہی ممکن ہو رہا ہے آپ اپنی تجاویز اور آرہ ہمیں اس ای میل پر پھیج سکتے ہیں mdmd.tv.tv آپ کی تجاویز اور آرہ کی روشنی میں میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم مسائل کی نشان دہی اور سیاسی سماجی اور ثقافتی سرگرمیوں سے متعلق رپورٹس آپ تک پہنچانے میں مسروف عمل ہے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی دلچسپ معلوماتی اور مسائل کی نشان دہی کرتے رپورٹس کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنی میزمان امینہ خان کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ